عشق و محبت میں بندے پر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دنیا کی تمام چیزوں سے بے خبر ہو کر اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہوتا ہے موتقف صرف اپنا گھر بار ہی نہیں بلکہ اپنے عائزہ، اقربہ، اہل و عیال، رشتہ دار اور تمام دوستوں، احباب سے رشتہ مختصر کر دیتا ہے اعتقاف کرنے والا ہر منٹ عبادت کے طور پر لکھا جاتا ہے شب قدر حاصل کرنے کا بھی اس سے بہترین کوئی اور طریقہ نہیں ہے کیونکہ جب بھی شب قدر آئے گی تو موتقف ہر حال میں عبادت میں مشغول ہوگا اور شیطان انسان کا قدیمی دشمن ہے لیکن جب انسان خدا کے راستے میں ہوتا ہے تو وہ گویا ایک مضبوط قلعہ میں ہوتا ہے اب شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لوگوں کے ملنے جلنے اور کاروبار کی مشغولیت میں جو انسان سے چھوٹے مٹے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں بندہ اعتقاف میں اس سے محفوظ رہتا ہے جب تک آدمی اعتقاف میں رہتا ہے اسے عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے متقف زبان کو اللہ کے ذکر سے معتر رکھے سنتوں کا خاص احتمام کرے نوافل اور قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے اعتقاف کی فضیلت اور اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پوری عمر احتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو تو اعتقاف کا مقصد بھی یہ ہے کہ آدمی بارگاہ عزدی میں اپنا سر رکھ دے زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھے بندہ سب کو چھوڑ کر بارگاہِ الہی میں حاضر ہو اے رحیم اے کریم ہمیں معاف فرما جب تک تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تیرے در سے نہیں جائیں گے اعتقاف کی تین قسمیں ہیں سنت اعتقاف مستحب اعتقاف اور واجب اعتقاف سنت اعتقاف وہ ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے اور یہ سنت معقدہ ہے پورے محلے کی طرف سے کم از کم ایک بندہ مسجد میں اعتقاف کی نیت سے بیٹھ جائے تو پورے محلے کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھا تو پورے محلے کے سب لوگ گناہگار ہوں گے مستحب اعتقاف یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں نیت اعتقاف کی کرنے اللہ تعالیٰ اس پر عجر اور ثواب عطا فرماتا ہے واجب اعتقاف یہ ہے کہ جس میں بندے نے نظر مانی ہو کہ اگر میرا فلان کام ہو گیا تو میں اتنے اتنے دن کا اعتقاف کروں گا جتنے دن کی اعتقاف کی اس نے نظر مانی تھی اسے پورا کرنا لازم ہے سنت اعتقاف اعتقاف رمضان المبارک کی بیس تاریخ کو غروب اعتقاف سے قبل اعتقاف کی نیت سے شرعی مسجد میں بیٹھنے سے شروع ہوتا ہے اور شوال المکرم کے چاند نظر آنے تک رہتا ہے سب سے افضل اعتقاف مسجد حرام میں کیا جائے پھر مسجد نبوی میں اس کا مقام ہے پھر بیت المقدس میں اس کا مقام و مرتبہ ہے اور اس کے بعد اس جامع مسجد میں اس کا درجہ اور مقام ہے جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو